اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رہنگ کرنے بارا ہے ناظرین محترم مسلم شریف کے اندر یہ روایت مذبور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علام حضر صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کھڑا ہوا تھا کہ ایک جہودی عالم آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا السلام علیکہ یا محمد میں نے اس کو زور سے دھکا دیا کہنے لگا تم نے مجھے دھکا کیوں دیا ہے میں نے کہا تم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہا کہنے لگا ہم ان کو اسی نام سے بگارتے ہیں جو نام ان کے گھر والوں نے رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ میرے گھر والوں نے جو میرا نام رکھا ہے وہ محمد ہی ہے یہودی نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنے آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا اگر میں تم کو کچھ بدلا دوں تو کیا تم کو کچھ فائدہ پہنچے گا اس نے کہا میں غور سے آپ کے بات کو سنوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن کے سے زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھو یہودی کہنے لگا کہ جب زمین و آسمان بدل چکے ہوں گے اس وقت لوگ کہاں پر موجود ہوں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندھیرے میں پل سیرات کے قریب ہوں گے اس نے پوچھا سب سے پہلے پل سیرات کو کون پار کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقراء و مہاجرین اس نے پوچھا وہ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے انہیں کیا کھلایا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مچھلی کی کریجی کا ٹھگڑا اس نے پوچھا اس کے بعد انہیں کیا کھلایا جائے گا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ ان کے لیے جنت کا وہ بیل زیوہ کیا جائے گا جو جنت میں چرہ کرتا ہے اس نے پوچھا کہ اس کے بعد انہیں کیا پلایا جائے گا تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا انہیں سلسہ بیل نامی ایک چشمے سے پانی پلایا جائے گا اس یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا لیکن میں آپ سے وہ بات پوچھنے آیا ہوں جس کو روح زمین پر نبی کے سوا صرف ایک یا دو آدمی جانتے ہیں آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر میں تم کو وہ بات بتا دوں تو تم کو فائدہ پہنچے گا اس نے کہا کہ میں غور سے سنوں گا چنانچہ اس نے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ بچہ کس طرح پیدا ہوتا ہے تو آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا مرد کا پانی سفید اور عورت کا پانی زرد رنگ کا ہوتا ہے جب یہ دونوں پانی جمع ہو جائیں اور مرد کی نص عورت کی نص پر غالب آ جائے تو اللہ کے حکم سے بچی پیدا ہوتی ہے یہودی نے کہا بلا شبہ آپ نے سچ فرمایا اور آپ حقیقتا اللہ تبارک وآلہ کے نبی ہیں پھر وہ یہودی چلا گیا اس کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اس نے جن چیزوں کے بارے پہ پوچھا مجھے ان چیزوں کا علم نہ تھا اللہ تبارک وآلہ نے اسی وقت ان چیزوں کا مجھے علم عطا فرمایا پیار دوستو اس روایہ سے پتا چلا کہ سب سے پہلے فقراء و مہاجرین پول سی رات کو عبور کریں گے اور وہی جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے علاوہ کچھ اور مزید بھی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے کی حوالے سے ہمیں متطرح کیا ہے چلچہ حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے فقیر ان کے مالداروں سے آدھا دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور وہ آدھا دن پانچ سو سال کا ہے اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے سامنے وہ تین شخص پیش کیا گئے جو پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور گناہوں سے بچنے والا پاک داون شخص اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھی طرح سے عبادت کرے اور اپنے آقاوں کی خدمت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت ابراہیم کے اندر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کی قیفیت کو اس طرح سے بیان کیا ہے چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال کے پابند رہے وہ اپنے راب کے حکم سے ایسے باغو میں داخل کیے جائیں گے جن باغو کے نیچے نہریں بے رہی ہوں گے اور وہ ان باغو میں ہمیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا تحیہ اور مبارکی سلام ہوگا اور حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے ستر ہزار یا ستر لاکھ رابی کو عدد کے تعییر میں شک ہے افراد اس طرح سے داخل ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پکڑ ہوئے ہوں گے اور اس طرح ان میں اگلے بچھرے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے اور ان کے جہرے چودھویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے مقصد یہ ہے کہ سب کے سب اکٹھے جنت میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو پکڑ کر داخل ہوں گے اور اس سے جنت کی دروازے کی چڑائی کا اندازہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وہ دروازہ کتنا بڑا ہوگا اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی ہوں گی جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے پھر جو لوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستاروں کی مانند ہوں گے نہ تو ان لوگوں کو بشاک کی ضرورت ہوگی نہ قضاء حاجت کی نہ وہ تھوکیں گے اور نہ ہی نہ کے علائشیں نکاریں گے سونے کے ہوں گے اور ان کے پسینے مشت کی طرح ہوں گے ان کی انگیٹھیوں میں عود نہائید ہی پاکیدہ لکڑی پڑی ہوگی اور ان کی بیویاں بڑی بڑی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی سب کی صورت ایک ہی ہوگی یعنی اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کے صورت پر اور حضرت ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے بخالی شریف کے لئے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت کے لوگوں کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن ہوں گے نہ وہ جنت میں تھوکیں گے نہ ان کی ناک سے کوئی علائش آئے گی اور نہ ہی وہ بولو براز کریں گے ان کے بردن سونے کے ہوں گے کنگے سونے چاندی کے ہوں گے اور انگیٹھیوں کا اندرن اود کا ہوگا پسینہ مشک جیسا ہوگا اور ہر شخص کی دو بیویاں ہوں گی جن کے حسن و خوبصورتی کا یہ عالم ہوگا کہ پرنیوں کا گودہ گوش کے اوپر سے دکھائی دے گا نہ جنتیوں میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ ہی بغض و اراد ہوگا ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالی کی تصویر پڑھتے رہیں گے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجاعت فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ تبارک و تعالی سے پوچھا کہ جنت میں سب سے کم درجہ شخص کون ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی نے اشاعت فرمایا وہ ایک شخص ہوگا جو تمام جنتیوں کے داخل ہو جانے کے بعد جنت میں جائے گا اس سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ وہ شخص ارض کرے گا اے میرے رب میں جنت میں کہاں جاؤں جنت کے تمام محلات اور مناطق و مناسب لوگوں کو پہنچ چکے ہیں اس سے کہا جائے گا کیا تم اس بات پر راضی ہو کہ تمہیں جنت میں اتنا علاقہ مل جائے جتنا دنیا کے کسی بادشاہ کے ملک کا علاقہ ہوتا ہے وہ شخص ارض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں اللہ تبارک و تعالی اشاعت فرمائے گا جاؤ یہ علاقہ بھی لے لو اور اس سے پانچ گناہ اور زیادہ لے لو وہ شخص کہے گا اے میرے رب میں راضی ہوں پھر اللہ تبارک و تعالی اشاعت فرمائے گا یہ بھی لے لو اور اس جیسا دس گناہ علاقہ اور لے لو اس کے علاوہ جو چیز تمہارے دل کو اچھی لگے وہ شخص ارض کرے گا اے میرے رب میں راضی ہوں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ جن لوگوں کا جنت میں سب سے بڑا درجہ ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اشاعت فرمائے یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کے عزت و کرامت پر میں نے اپنے ہاتھ سے مور لگا دی اور ان کو وہ نعمتیں ملیں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں ان کا تصور آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اس کی تصدیق قرآن کریم کے اندر موجود ہے جو راچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ سجدہ کے اندر اشاعت فرمایا اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کی آنکھیں تھنڈی کرنے کے لیے کیا کیا نعمتیں چھپائی ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے اور جنت کے اندر جنہیں اللہ تبارک و تعالی ایسے بیویاں عطا کرے گا کہ جن کی پھڑلی کا گودہ بھی ان کے جوڑوں کے باوجود دکھائی دیتا ہوگا آمین یارب العالمین